آج رات کو نیو ائر مانائیں گے کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے شرابیں پیئیں گے اللہ کو ناراض کریں گے کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتے ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جوت جگہ تھے یہی رات بڑی ظالم ہے رات کو سجدے میں رونے والی اور رات کو ناچنے والی رات کو شراب پینے والا اور رات کو تحجد پڑنے والا یہ سب دست میں سے کھل جاؤ اور کل قیامت کے دن میں اللہ ایک ہی دن کو کھولے گا ایک ہی دن کو کھولے گا مجھے کہے گا تارک جمیل یہ دیکھو تم جمعہ کے دن کیا کر رہے تھے تم ہفتے کو کیا کر رہے تھے اتوار کو کیا کر رہے تھے تو میری گزارش ہے کہ اس سال کے ابتدا گناہ سے نہ کریں نیکی سے کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عزیز وطن کے ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیٹوں بیٹیوں اور پوری دنیا کے اہل اسلام جو جہاں جہاں تک سنیں گے اس ویڈیو کو سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج رات ہمارے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ اور جو دوسرا کیلنڈر ہے وہ بھی اللہ کا ہے وہ بھی اسلامی ہے چونکہ سورج بیاللہ الشمس والکمر دائبین اور سورج ہواللہ جعل لکم شمس دیاءن والکمر نورن وقدرہو منازل لتعلموا عدد السنین والحساب وکل شئن فصلناہو تفصیلا اللہ تعالی سورج بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے سورج اور چاند بنائے روشن بنائے اور ان کے گردش کی منزلیں تحقین تاکہ تم سال اور مہینوں کا حساب کر سکو اور لہٰذا رات بارہ بجے آدھی رات کو دو ہزار اکتیس کی رات قصہ ماضی بن جائے گی اور دو ہزار بائیس کی رات جنم لے گی پچھلا سال ہمارا ہمارا کیسا گزرا جیسے آپ حضرات یہ جو بڑے تاجر ہیں سال کا آڈٹ کرتے ہیں اس کے بغیر آگے نہیں چلتے تو کیا یہ اچھا ہو اگر ہم سب اپنا آڈٹ کریں کہ میرا یہ سال اللہ کی نظر میں کیسا گزرا اس سے کتنی بھلائی کے کام ہوئے اس سے کتنے گناہ ہوئے میری کتنی نمازیں چھوٹیں میں نے کتنا سچ بولا کتنا جھوٹ بولا کتنا حلال کمایا کتنا حرام کمایا کتنا لوگوں کو نقصان پہنچایا یا کتنا نفع پہنچایا یہ آڈٹ ہے چونکہ سب سے پہلا سوال کامت کے دن ہے سب سے پہلا سوال اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے یہ بتا تو انہیں اپنی عمر کہاں بتائی تو انہیں زندگی کہاں گزاری قدم زمین حشر کے دن کی زمین ہمارے پاؤں سے جکڑ لے گی جیسے میگنٹ پکڑ لیتا ہے زمین ہمیں پکڑ لے گی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے عمر کہاں گزاری یہ بھی ٹائم ہے ان شبابی ہی فی ما ابلاہ جوانی کہاں گزاری یہ بھی ٹائم ہے باقی کے لئے دو سو تین سوال اور ہیں لیکن اس وقت چونکہ ٹائم کی بات ہو رہی ہے اور سال مہینوں کی بات ہو رہی ہے تو پہلے دو سوال میرے عزیزو ایک عمر کا ہے ایک جوانی کا ہے وقت بہت بڑی دولت ہے اور جب آج مجھے آپ کی برکت سے ایک بہت عرصے بعد حدیث سے آدھائی ما من یوم اللہ وہو ینادی یابن آدم انی خلق جدید وانا فی ما تعمل فی غدنا علیکا شہی فعمل فی ما استطاعت من خیل فَإِنِّي إِنْ ذَحَبْتُ لَنْ أَرْجَعْ إِلَيْكُمْ أَبْدَا وَاللَّيْلُ يَقُولُ مِسْتَ ذَلِكُمْ چند پیسے گم ہو جائیں تو دکھ ہوتا ہے ہزاروں گھنٹے ہم ضائع کرتے ہیں ہمیں کبھی دکھی نہیں ہوا کہ میں اس میں کتنے اچھے کام کر سکتا تھا میں نے ضائع کر دی تو میں جو ایک حدیث یاد آئی ہے کہ جب دن چڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے دنیا کے انسانوں میں نیا دن ہوں میں پشلا جمعہ نہیں ہوں میں آج نیا جمعہ ہوں نیا ہفتہ ہوں نیا اتوار ہوں جو اس میرے برطن میں تو جو کچھ کرے گا میں اسے محفوظ کر لوں اور کل قیامت کے دن میں اللہ ایک ایک دن کو کھولے گا ایک ایک دن کو کھولے گا مجھے کہے گا تارک جمعیل یہ دیکھو تم جمعہ کے دن کیا کر رہے تھے تم ہفتہ کو کیا کر رہے تھے اتوار کو کیا کر رہے تھے یہاں تو ہم نے غلط کاموں کے لیے چھپنے کے سارے اسباب بھی بنا لیے اپنے آپ کو چھپا بھی لیا لیکن یہی دن بڑا ظالم ہے یہی رات بڑی ظالم ہے رات کو سجدے میں رونے والی اور رات کو ناچنے والی رات کو شراب پینے والا اور رات کو تحجد پڑنے والا یہ سب بست میں سے کھل جائے گا اور اللہ تعالیٰ کہہ گا دیکھ میری بندی تو یہ کر رہی ہے دیکھ میری بندہ تو یہ کر رہی ہے ہم یہاں چند لوگوں سے چھپ کے غلط کام کرتے ہیں وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر آخر انسان میری سیاہیاں دیکھے گا میری گندگیاں دیکھے گا میری غلاس نے دیکھے گا کتنے لوگ ہیں جو کلشن کوف ایسے پھیل پھیر دیتے ہیں جیسے وارٹر پمپ میں لگا ہوا پانی کا پائپ گھاس پہ پھیرا جاتا ہے انسانوں کا خون کرتے ہیں اور انہیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے کتنا بڑا گناہ کیا ہے تو جب رات آتی ہے تو وہ بھی یہی کہتی ہے میں آج نئی رات ہوں آج میں ہفتے کی پشلی رات نہیں ہوں آج نئی مجھے اللہ نے نیا پیدا کیا ہے اس میں جو کچھ تم نے کرنا ہے وہ میرے میں نے چھپا لینا ہے سیف کر لینا ہے پھر قیامت دینا اللہ مجھے کہے گا کھل تو میں اسے کھلوں گی اور جو کچھ تم کر رہے ہو گئی یا کر رہی ہو گی سامنے آ جائے گا میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے بچوں زندگی بہت قیمتی چیز پیسہ مال دولت چھوڑ کے آدمی مر جاتا ہے مرنے کے بعد آدمی ٹائم زون سے نکل جاتا ہے وہاں ہزار سال گزریں یا دس ہزار سال یا دس لاکھ سال لگتا ہے ایک پل ہے جو کہ ٹائم ہے کوئی نہیں ٹائم صرف اس دنیا کے یہ حاتم ہے پانچ سو کلومیٹر کے اندر ٹائم ہے آگے اوپر ٹائم یہ کوئی نہیں ہے تو یہ بہت قیمتی ہے پچھلے سال ہم نے ضائع کیا برباد کیا اب نئے سال میں ہم توبہ کر لیں آج رات کو نیو ائر مانائیں گے کتنے لڑکے لڑکیاں ناچیں گے شرابیں پیئیں گے اللہ کو ناراض کرے کاش میری آواز ان کے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ان کے دل کے تاروں کو چھیڑتے ان کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی جوت جگہ تھے اب میں تو بے بس ہوں فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے میری آپ سے گزارش ہے نئے سال کے ابتدا گانے بجانے سے نہ ہو شراب سے نہ ہو فہاشی بدکاری سے نہ ہو نئے سال کے ابتدا جب مجھے سر میں درد نہیں تھا تو میں یہ کم کی ساری رات جاگتا تھا اور ان سب کے لئے روتا تھا جو اس رات میں اپنے موں کا لے کر رہے تھے کہ یا اللہ میں سب کی طرف سے معافی معافی تھا ہمارے بچے بچیاں ہیں بھٹک گئے ماں باپ نے بھٹکایا کہ انہیں مشین بنا دیا پڑو 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 کسی ماں باپ کو خیال نہیں آیا کہ اچھا انسان بنو اچھا انسان ہمارے ادارے قصائی ہیں جنہوں نے ہماری نسل کو ایک مشین بنا دیا کہیں قرآن نہیں کہیں میرے نبی کی زندگی نہیں تو کیسے پتا چلے گا کہ زندگی کیسے گزار ہوئی ہے تو میری گزارش ہے کہ اس سال کے ابتداء گناہ سے نہ کریں نیکی سے کریں ساری رات میں جاگتا تھا اور پھر احساری کا وقت میں روزہ رکھتا تھا ان کے لئے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تیرے حبیب کی امت ہے تجھے بھول گئے ہیں لیکن تجھے مانتے ضرور ہیں تیرے نبی کو بھول گئے ہیں لیکن تجھے مانتے ہیں انہیں معاف کرتا میرے عزیزوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا یہ سال اچھا بنا دا اللہ ہم لکا الحمد کما انتا آل وصلے على محمد کما انتا آل وفل بنا ما انتا آل انکا اہل تقوہ وآہل نیرے مالک تیرے جیسے مہربان کوئی ہماری جیسے نافرمان کوئی تیرے جیسے رہن کرنے والا کوئی ہمارے جیسے گناہ کرنے والا کوئی تیری دردی کو ہم نے بھر دیا ہے مرے والے گناہوں سے یہ پکارتے ہیں کہ ان کو کب تو اٹھائے گا تو ایک جھٹکہ دے دے دردی کو ہم سارے زمین میں پیوست ہو جائے تو سمندر کی باگیں چھوڑ لے تو وہ ہمیں بہا کے لے جائیں گے آسمان کے دروازے کھول لے تو خلا میں پھر تو اوے پتھر ہمیں کیمہ بنا دیں گا میرے مالک تُنہیں پہلکم اپنے عذاب پتارے درود و سلام ہے تیرے حبیب پر تیرے محبوب پر ان کی دعاوں سے تُنہیں بڑے عذاب روک دیا انہیں تُس سے رو رو کے مانگا تھا کہ میری امت پر کوئی آسمانی عذاب ایسا نہ آئے کہ یہ تبعہ ہو جائے یا اللہ ہم تری بارگاہ میں توبہ کرتا ہے یا اللہ اس غفلت کو دکھتا ہے حادی تو تُو ہے نہ ہدایت تیرے ہاتھ میں ہے تُو دل بدلتا ہے میری نوجوان نسل سارے میرے بیٹے بیوٹی یا اللہ سب کو ہدایت دے یا اللہ سب کو سرات مستقیم دے دے یا اللہ سب سے راضی ہو جائے میرے دیش کی حفاظت فرمائے تو انہیں اسے پوری دنیا کے کفر پر اس کا روب جمع ہے پر ہم واپس ہم ٹوٹے پڑے ہیں ہم فرقوں میں بٹ گئے ہم امتی نہیں رہے فرقیں بن کے قومیں بن کے قومیت میں تقسیم ہو گیا پھر فرقوں میں تقسیم ہو گیا یا اللہ ہمیں ایک کر دے ہمیں ایک کر دے ہمیں ایک کر دے اور میرے دیش کو فتن سے بچا اندر کے فتنے باہر کے فتنے ہمیں اچھی قیادت نصیفہ ہمیں اچھے افسر نصیفہ ہمارے مالداروں کو صفی کر دے ہمارے طاقتوروں کو متوازے کر دے ہمارے ظالموں کو توبہ کی توفیق دے دے جو چلے گئے ایمان کے ساتھ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کر لے جب ہمارے جانے کہو اب اکس آئے تو ایمان پہ موتا ہے ایمان پہ موتا ہے ایمان پہ موتا ہے اس نئے سال کو کوئی امت کی اور خاص طور پہ میرے دیش کی عزت کا سال بنا دے بلندی کا سال بنا دے میرے دیش سے جوید